اوروں کے آنکھیں پتھرا گئیں تھی ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دیکھے کہا ہے میرے مولا حسین میرے آقا حسین پھر تیسرا جملہ کہا میرے سرطا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی مولا میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی بی بی نے دوسرا جملہ فرمایا مولا میں آپ کے لاشے کو تبتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا مولا میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گے تھنڈا پانی نہیں پیاؤں گے روایت میں ہے معلی سبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا جلد نمبر دو میں جنابِ رباب جب تک زندہ رہیں جیسے ہی صبح ہوتی بی بی یہ کوزے میں پانی لیتی اور دھوپ میں رکھ دیتی جب وہ پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا نا بی بی گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی دھوپ میں بیٹھ کے ایک ہاں سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابہ دوسرا ہاں سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے جب آپ روتے کوئی تازی آنے تو نہیں مارتا آپ قیدی ہیں رونے کی اجازت نہیں عجرکمل اللہ میں بھی تمام نہیں کروں گا میں جانتا ہوں آپ محرم میں بہت روئے ہیں میں لیکن مساہب پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے دس منٹ دے دیجئے گا بس بھئی ایک مرتبہ بی بی کربلا سے چلیں جب جانے لگی نا تو ایک مرتبہ بی بی نے بلند آوازے گا مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا مولا دوسرے سکینہ ہے مولا میں سکینہ بھی آپ پہ عجرکمل اللہ بس بھئی بی بی کربلا سے کوفہ گئیں کوفہ سے شام جب شام میں بی بی کو رہائی ملی نا آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جب لوگوں کو رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب بی بیوں کو رہائی ملی بی بیوں ماتم کر کر کے رونے لگی ہائے حسین و حسینہ و مظلومہ و غربتہ یہ عربی کے مسائب میں ترجمہ بھی نہیں کر رکھا بی بیوں نے بین کیے بی بی بین بی جب بین بی جب بی بیوں کو رہائی ملی نا بی بی بیوں رو رہی تھی میں بہت سوچتا تھا رہائی پہ بھی کوئی روتا ہے پھر مجھے خیال آیا دو وجہ سے رو رہی ہوں گی پہلی وجہ زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی اب جیسے ہی رہائی ملی بی بی انہوں نے کہا اب تو اجازت ہے نا رونے کی اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھئے گا دوسری وجہ جانتے ہیں کیا تھی بی بی انہوں سوچ یہ رہی ہوں گی رو رہی ہوں گی جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ واپس جانے کا اس بچی کی قبر زندان میں بی بیاں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں گی سکینہ ہمیں رہائی مل گئی قبر سے اٹھو ہم مدینہ جا رہے عجرکمل اللہ بس پہی رہائی مل گئی میں تو سارے مسائب پڑھوں گا آپ تھک تو نہیں جائیں گے یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں کمر چھکنے لگتی ہے سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے یہ مسلسل رونا سید سجا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ بس پہی رہائی مل گئی میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے رہائی مل گئی جب بی بی انہوں بیٹھ کے گریہ کر رہی جناب نے اپنے شہید کو رو رہی تھی مولا سجاد نے ایک مرتبہ گا دروگا یزید سے کہو شہدہ کے سر واپس کر دو اجنے میں ایک ایک کر کے سر آنے لگے اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھئے گا دمشق کا زندان ہے رہائی ملی تو بی بیاں زندان سے باہر بیٹھی ہیں اتنے میں شہدہ کے سر آنے لگے پہلا پہلا جو سر آیا بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے بھرکے کا دامن پھیلایا کل آؤ علی اصغر کا سار جب سر کو لیا نا بی بی نے دامن میں ایک سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہار بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا عجلکم اللہ عجلکم اللہ اب تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا میں نہیں پڑھ رہا سارے مسائب نہیں پڑھتا شہدہ کے سر آگئے میں نے تمام کر دیا سب سر آگئے جب سر آگئے نا مولا سجاد نے کہا عدرو غی زندان یزیز سو کہو ہمارے تبرکات واپس کر دیں جو تبرکات لوٹے تھے نا وہ واپس کر دیں تبرکات میں پہلے پہلے چادر تدھیر آئے بی بی زینب نے فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر واپس کر دو بس بھئی اب میں سب سے درخواست کروں گا ایک مرتبہ میری طرف دیکھئے گا جب تبرکات آ رہے تھے نا اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا بس بالیوں کا لانا تھا جناب رباب نے روکے فرمایا بالیاں واپس لے جا جس بچی کی بالیاں تھی وہ بی بی نہیں نہیں حجر و کمل اللہ لوگ کہتے ہیں سڑک پہ مجلی سوکی ہے رونے کی آواز نہیں آتے میں کہوں گا ذرا آ کے سنو یہ حیدر آباد ہے مولا قدم پہ قدم گاہ پہ اتنا بننگ گریہ ہو رہا ہے حجر و کمل اللہ آپ سے بی بی کے مسائے پرداش نہیں نہ ہو رہے ہیں بس بھئی میں نے تمام کر دیا بالیاں بھی آگئی تین دن تک بی بیاں روتی رہیں تیسرے دن مولا سجاد نے فرمایا پھوپی اممہ سب بی بیوں سے کہہ دیجئے کل صبح تیار رہیں ہم مدینے واپس جا رہے ہیں جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ بی بیاں تیار ہیں بی بی زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہے کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا مولا کے آنسو بہنے لگے پھوپی اممہ مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں ہے میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ مولا سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے مولا نے فرمایا تو بھی اممہ میری ماں زندان کی یہ چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں مورخ کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی روک روک کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑے ماں کا بازو پکڑا مادر گرامی بس کیجئے جناب زینب نے دوسرا بازو پکڑا رباب بس کر دو بس بھی میں نے تمام کر دیا بی بیاں کہا آئیں جب جا رہے تھے نا مدینے تو بشید نے سوال کیا اے سیدے سجاد یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی بس کربلا کا نام آنا تھا بی بیاں تڑپنے لگی سجاد اے سیدے سجاد ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے ہم نے لاشے دیکھے تھے ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی سارے مسائے پڑھوں یہ رہنے دوں سارے مسائے پڑھوں بس بے ایک مرتبہ جناب رباب کے سارے مسائے پڑھنا چاہ رہا ہو جب آئیں نا بی بیاں سب کربلا آگئیں بہت روئیں بہت گریہ کیا تین دن بعد مولا سجاد نے دوبارہ فرمایا پھوپی اممہ بی بیوں سے کہیے تیار ہو جائیں اب ہم مدینہ جا رہے ہیں جناب زینب نے دوبارہ فرمایا سجاد آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے مولا خدمت میں آئے مادر اگرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں بی بی رونے لگی سجاد جب کوئی بیوہ خاتون گھر جاتی ہے اپنے شہر کی نشانیہ لے کے جاتی ہے سجاد میرا اصغر کربلا بے میری سکینہ شام میں میں مدینہ جا کے کیا کروں گی مولا سجاد نے پوچھا مادر اگرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گے سجاد جب ظاہرین آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے سجاد میں انہیں بتاؤں گی علی اصغر کو تیر کہا لگا تھا میں بتاؤں گی علی اکبر کے برچی کیسے لگی مولا سجاد نے فرمایا مادر اگرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤں مادر اگرامی میرے ساتھ چلیے بس بھئی میں ایک ہنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا مادر اگرامی کربلا چلیے مولا اپنی ماں کو جناب ربا کربلا سے مدینہ لے آئے مادر اگرامی مدینہ چلیے بس میں آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا بھی بھی واپس آگئی شیخ محمد مہدی مازندرانی مالی سبتین کی جل نمبر دو میں کہتے ہیں چار مہینے گزرے تھے مدینہ واپس آئے صرف چار مہینے جناب زینب نے کہا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے سجاد رباب کے سارے بال سفید ہو گئے سجاد رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے سجاد رباب صبح ہوتے ہی دھوم میں بیٹھ جاتی ہیں ایک اوزہ دھوم میں لگتی ہیں پانی گرم ہو جاتا ہے تو پانی پیتی ہے سجاد آپ کی ماں تو حد بھی مار ہے رباب سے کہو سائے میں آ جائیں مولا سجاد نے ایک بردبہ ماں کو دیکھا آنسو بہنے لگے مادر گرامی آپ کا بینٹہ درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے جناب رباب نے روگے کہا سجاد میں نے آپ کے بابا سے گربلا کی تبتی ریج میں وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گے سجاد میں تھنڈا پانی نہیں پیوں گے مولا سجاد نے کہا پھوپی اممہ میری ماں کا بازو پکڑے ایک بازو جناب زینب نے پکڑا دوسرا بازو جناب سجد سجاد نے بلند آواز سے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے اممہ سائے میں چلیے ایک مرتبہ جب دونوں نے بازو پکڑے جناب رباب کے جناب زینب نے مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا گھپر وردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی مولا سجاد نے کہا پھوپی اممہ میری ماں کو لٹا دے ان کی روح پرواز کر گئی میری ماں آزاد ہو گئی سائے میں لہا لعنة اللہ لقوم الرحل وسيعلم الذین ظلم ویمون قلبین قلبون بس بیت دو جملے دوارکی مش بحسل لوگوں نے التماسر دعا کی ہے ابھی ابھی قبلہ نے فرمایا میری اہلیہ کے لئے دعا کر دیں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا رات کا ایک ایسا بہر ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی اور اگر بیبیوں کا واسہ ہو پروردگارہ چھوٹی بیبی کا واسہ جن کے کان بڑے زخمیں تھے مولا حسین کو ان کو سینے پر سلانے کی آجت تھی پروردگارہ چھوٹی بیبی کا واسہ جتنے بھی افراد نے التماسر دعا کی سب کی دعائیں مصدع فرما ایک سوال کروں آپ سے کبھی بیماروں کو بھی بسر سے گر آیا جاتا ہے شام غریب آنے ایک بیمار